موسیقی موسیقی اس دس سالہ منصوبے کو ایک بڑا خطرہ لاحق کرنے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب تو کیا مقتدر خلقے اس کو اتنی آسانی سے ہونے دیں گے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمن اپنا آزادی مارچ اور پھر آگے اسے جو کرنے جا رہے ہیں دھرنا وغیرہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اپنا احتجاج کے لئے جو آزادی مارچ کے لئے نکل رہا ہے یہ آزادی مارچ یہ آزادی عمران خان سے لے رہا ہے یا وہ نکے دے ابا سے لے رہا ہے مولانا کے دھرنے کا چیف صاحب کی ایکسینشن کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے جیسے نون لیگ اور کچھ باتیں دھرنے کو طریق اور ڈلے کرنے کے لئے وہ کہتی رہی وہ یہ چاہتی تھیں کہ دھرنا جو ہے وہ ایکسینشن کے پیریٹ کے بعد یا چیف صاحب کی نئی جو ٹرم ہے وہ سٹارٹ ہونے کے بعد ہو لیکن مولانا صاحب نہیں مانے تو اس کا کیا connection ہو سکتا ہے اور مولانا کے دھرنے کے جو دو result ہیں کہ اگر مولانا صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب جو ہیں وہ پرائیم نیسٹر نہیں رہتے تو ابھی تک چیف صاحب کی نئی ٹرم بھی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس extension کے فیصلے پر کیا اثرات ہوں گے تو یہ پلیز ذرا رحمہ ہی فرمائیے گا It is very unfortunate جی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اہم ترین اداروں کے اہم ترین عہدے جو ہیں وہ ایک سیاسی دنگل کے بیچ میں اب ڈسکس ہو رہے ہیں اور یہی وہ معاملات ہیں جو ہم جن کی طرف بار بار نشاندہی کر رہے تھے کہ اگر ادارے اپنی حدود کو پھلانگ کر کام کریں گے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کی بحث سے اگر آپ نکل بھی جائیں تو ان اداروں کی پرسٹیج اور ان کی جو public trust کا level ہے اس کو وہ damage کرے گا اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ احمق اعظم ہے اس نے تاریخ نہیں پڑی ہوئی ہے اپنی تاریخ نہیں پڑی ہوئی ہے ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ بہت ایک اچھا trend نہیں ہے میں بطور پاکستانی شہری اور ایک ایسے ملک کے باسی کے جس کو ایک strong دفاع کی ضرورت ہے اور ایک trustworthy law enforcement internally اور external forge کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو محسوس کر سکیں اور اس محفوظ sense کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو بنیادی حقوق ان کے حصول کے لیے کام کر سکیں اور اپنا talent جو ہے اس کو شاپن کر سکیں بطور پاکستانی شہری اگر آپ کی ambitions ہیں so you would be very heartbroken to see کہ اتنے اہم عہدے جو ہیں وہ بدترین سیاسی بحث کا حصہ بن گئے ہیں مجھے نہیں علم کہ نواز شیف جو long march ہے وہ مولانا عمران خان سے ازادی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں یا خود کے لیے کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ علم یقیناً ہے کہ یہ march اس وقت ہو رہا ہے کہ جب ملک بھر کے اندر سے آپ کو احتجاج نظر آ رہے ہیں آپ نے ٹیچرز کے احتجاج دیکھیں سیلریز کی اوپر آپ نے ڈاکٹرز کے احتجاج دیکھیں سیلریز کی اوپر اور پی ایم ڈی سی کا بیڑا غرق کر کے اس کو تباہ کر کے ایک نیا ادارہ بنا دیا اور وہ جو بورڈ بنائے ہیں اس کے ممبران کا اگر آپ پروفائل دیکھیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کرے کس جگہ پر جا کے اپنا سردے مارے کہ یہ کون لوگ ہیں جو بنے بنائے ادارے ہیں ان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں یہ کس قسم کی ہماکت ہے اگر آپ یہ تمام عمومی طور پر محول دیکھیں تو اس کے اندر مولانا کا دھرنا جو ہے وہ صرف جی ایو آئی کا دھرنا نہیں رہ گیا اور اس حد تک مولانا فضل الرمان حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ ان کی آواز میں بہت ساری لوگ از خود آواز ملانا چاہ رہے ہیں اور ملا بھی رہے ہیں سو میرا نہیں خیال کہ اگر ان کو کوئی اپنا ایم ہوگا عمران خان سے ازادی حاصل کرنے کا ہے نہیں لیکن اس وقت ان کو ایک بہت زیادہ پبلک لیول کے اوپر رسپانس اور انڈورسمنٹ مل رہی ہے نمبرز پہ اگر آپ نہ بھی جائیں تو لوگوں کے جو ویوز ہیں ان کے ساتھ علائنمنٹ میں ہیں آپ کو جی ایو آئی کا ممبر ہونے کی ہے جی ایو آئی سے نظریاتی طور پر علفت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ماننے کیلئے کہ مولانا جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر جان ہے تو ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ ان کا ایم جو ہے وہ وہ نہیں ہے اگر وہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی مران خان سے انہوں نے ازادی حاصل کرنی ہے اگر وہ ایم تھا بھی تو اب حالات اور موڈ کی تبدیلی کی وجہ سے وہ ایم بھی شاید تبدیل ہو گیا ہو اب اس کی اوپر آئیں دس سالہ منصوبہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس سالہ منصوبہ جب میں نے بیان کیا تھا تو وہ بالکل درست تھا اور ابھی بھی دس سالہ منصوبہ قائم ہے لیکن بطور تاریخ کے طالب علم کہ ہمیں یہ بھی علم ہے اور ہم کم از کم ہماری نظر میں یہ بات ہے یہ جانتے ہیں ادراک رکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی پلان جو ہے وہ وارڈ پلانز کے بارے میں کہتے ہیں جی نو وارڈ پلانز سروائیوز دی فرس بولٹ فائٹ آپ جتنی مرضی وارڈ پلاننگ کر کے جائیں اور آپ سٹریٹیجی بنا کے جائیں جب گھمزان کا رن پڑتا ہے تو سارے آپ کے پلان تتر بتر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے تو دس سالہ منصوبہ تو ہے لیکن دس سالہ منصوبے کہ پہلے سال کے اندر جو اس ملک کے ساتھ ہو گیا ہے اور جو اکانومی کے ساتھ ہو گیا ہے اب بھلے بزنسمنوں کو بٹھا کر کہتے رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کروں گا یا میں آپ کو کمرے میں بند کر دوں گا یا آپ نے میری بات ماننی ہے وغیرہ وغیرہ کہتے رہے ہیں آپ بزنس جو ڈائنمک ہے اس کو تبدیل نہیں کرتے اکانومی کی تباہی ہے اس کو آپ اس کے بارے میں ڈینائل میں نہیں جا سکتے یہ کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے تو یہ اس طرح ہی ہونا ہے یہ ملک کا معاملہ ہے اور آپ ملک کے ساتھ کھلوار یہ نہیں کر سکتے تو پہلا دس سالہ منصوبہ اس کا پہلا سال ہی اتنا گندہ گیا ہے کہ پتہ نہیں دس سالہ منصوبہ کتنا چلتا ہے کتنا نہیں چلتا چیف صاحب کے ایکسٹینشن پر کیا اثر پڑے گا آپ کو پتہ ہیں میرے بیوز بڑے ایکسٹینشن کی اوپر واضح ہیں میں دورا دیتا ہوں میں جنال کیانی کی دور سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جنال کیانی کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیی تھی جنال مشرف کتخیر ماشراللہ ہونے نہیں چاہیی تھا اپنے آپ کو انہیں ایکسٹینڈ کیا فوج کے ساتھ انہیں درست نہیں کیا اگر راہیل شریف صاحب کو سعودی رب میں نوکلی نہ ملتی تو وہ بھی یہاں پر ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہوتے جنال باجبہ کو بھی ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی اگر اثر پڑے گا تو یہ دوسری بڑی بدقسمتی ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کھلوار نہیں کر سکتے ہیں اداروں کے سربراہوں کے ایکسٹینشن کے ساتھ اور ہماری یہ صورتحال بنی ہوئی ہے وہ اس قسم کیا ہے کہ آپ پل میں تولہ پل میں معاشا پولٹیکس تو جو ہے وہ سائٹس بدل سکتی ہیں لیکن آپ پولٹیکس سے ریلیشن جو کرٹیکل ڈیسیئنز ہیں ان کی سائٹس نہیں بدلوا سکتے اب اگر ایکسٹینشن ان کو مل گئی ہے اور سعاسی طور پر پر پرمیسٹر وہ نہیں رہتے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ اگلا پرمیسٹر آکے ایکسٹینشن کا فیصلہ جو ہے وہ ریسن کر دیا اس کو نکال دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اگر کر لیے ایکسٹینشن تو پھر وہ کو ٹکا رہنے دیں اب وہ اگر نئی رکھ پاتے اور نئی کامپوزیشن حکومت کے اندر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ اس سے بڑی بدقسمتی ہوگی لیکن کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ جی کہ فوج کو سیاست کے اندر اس طرح سے ڈسکشن اس کے گرد ہوتے دیکھ کہ آپ کو اور مجھے وری کرنا چاہیے پریشان ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا انتخابات کے نتائج سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کتنی دور تک جائیں گے but as a پاکستانی citizen as a taxpayer میں deeply concern کہ یہ جو سیویلین حکومت ہے کس بری طریقے سے بیک فوٹ کی اوپر جا کر بالکل شتر مرک کی طرح اس نے ریت میں سر دسا دیا اور سارے کا سارا ملبا جو ہے اوپن ڈی کی طرف بھیج دیا ہے inevitable ہونا ہی یہی تھا جب اتنے گہرے انداز سے آپ بیٹ میں انوالب ہو جاتے ہیں پھر اس کے consequences ہوتے ہیں صلی اللہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تصویر ہمیں کیا کہہ رہی ہے پلیز اس کے بارے میں جواب دی دیا سانیہ سائی وال کے ملزموں کو عدالت نے بری کر دیا اور سنائیے ہے کہ شک کا فائدہ دے کر ملزموں کو بری کر دیا ایک سابق وزیعظم میاں نواز شریف کو ایک انجانی سیلری کے شک میں اس کو دس سال کی قید کی سزا سنا دی اور دوسری طرف ریاست کے محفظوں نے سریعام گولیاں ماری اور ان کو شک کا فائدہ دے کر دے کر رہا کر دیا کیا اس ملک کے ساتھ ایسی کھلوار ہوتا رہے گا پلیز مجھے اس کا جواب دینا دیکھیں جو سائیوال کا واقعہ ہے وہ دلخراش واقعہ ہے ایک انتہائی سیڈ اپیسوڈ ہے اور آپ وکٹم کی فیملی کہ اگر کوئی ممبر ہوں تو آپ کو احساس ہو اور ہم وہ احساس نہیں کر سکتے کیونکہ جو ان پر گزری ہے اس کی گہرائی کیا ہے اور اس کا غم کتنا بڑا اور پھر جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ملزمان ہے وہ مکمل طور پر ان کو چھوٹ دی گئی ہے تو یہ بیانیاں بہت زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر غریب گولی کے سامنے کے لیے رہ گئے ہیں اور جو طاقتور ہیں وہ ٹرگر دبانے کے لیے رہ گئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جب سے یہ واقعہ ہوا میں تب سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جو فیکٹس اپ تک کیس ہیں وہ آپ کو اسٹیبلش کرنے آپ پبلک سینٹیمنٹ کو بنیاد بنا کر عدالتی فیصلے نہیں کر سکتے اور یہ بہترین عدالتی فیصلوں کا جو طریقہ کہا رہا ہے اس کی بنیاد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کو میں اپنی پریفرنس نہیں بتا رہا کیسے نہیں ہونا چاہیے دنیا بھر کے اندر جو بہترین انصاف ہوتا ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ کے بنیاد پر نہیں ہوتا جس سینٹیمنٹ کے ویے سے آپ مجھ سے تصویر کا پوچھ رہے ہیں جس سینٹیمنٹ کے ویے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ اس ملک کے اندر کیا ہوتا ہے اور طاقتور کس طریقے سے نکل جاتا ہے اس سینٹیمنٹ کو بنانے والا کون ہے سانیہ ایسائی وال کی اوپر سب سے زیادہ کیمپین جو ہے وہ کس نے کی ہے موجودہ وزیراعظم نے کی تھی انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آکے مجھے واپس آنے دیں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے منتقہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا تھا بہت سارے لوگوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا تو یہ جو ہائپ دی ہے اور یہ جو تصور دیا ہے کہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ گلو بٹ ہے اور پنجاب کی پولیس بدماشیاں کرتی ہے پنجاب کی پولیس جو ہے وہ غنڈا گردی کرتی ہے پولیس اور غنڈوں میں فرق جو ہے ختم کرنے والے کون ہیں پولیس والوں کو مار لگانے والے کون ہیں پولیس کے امیج کی دھجیاں بکھیرنے والے کون ہیں پولیس افسران کو جوتیاں مارنے والے کون ہیں گردن سے پڑک گزیٹنے والے کون ہیں اب آپ کہیں گے کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں میں جواب آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جب پولیس کے ادارے کی اور اداروں کی اس قسم کی آپ نے گت بنا دیا ہے تو وہ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہیں اب ان ملزمان کو واقعتاً فری ہونا چاہیے تھا یا ان کو فانسی پر لٹکنا چاہیے تھا اب یہ بیس ہی نہیں ہے اب بیس صرف یہ ہے جی کہ چونکہ پولیس والے تھے لہذا ان کو لٹکنا چاہیے تو میری گزارش یہ ہے کہ جو فیکٹ آتا کیس ہے وہ اسٹابلش کرنا چاہیے جو انٹرنل میکنزم ہے میں بڑے اکھلے انداز سے آپ کو کہتا ہوں صرف عدالتی معاملہ تو نہیں ہے پولیس کا اپنا معاملہ ہے کانٹر ٹیرزم بیوارٹمنٹ کا اپنا معاملہ تو اپنی کوئی تحقیق کوئی نہیں کرنی تھی ان کو اپنی کلنزنگ نہیں کرنی تھی اور جہاں پر غلطی ہے اس کو پکڑنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا ادارے نے اپنی کلنزنگ نہیں کی اپنی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں کی جو ماحول بنایا گیا وہ اتنا برا ماحول بنایا گیا کہ اس کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لٹکایا جائے اور یہ تصور گہرا کرنے میں عمران خان نے خود بہت بڑا کردار ادا کیا کہ پنجاب کے پولیس جو بلکل بدماشوں پر مبنی ہے جب ایسا آپ محول بنا دیتے ہیں تو میں جو بھی آپ کو جواب دوں گا وہ آپ اپنی من پسند کا جو تصور ہے اس کے مطابق پرکھیں گے لیکن میرا سانے سائیوال کے اوپر جو ٹیک بڑا سمپل ہے ہمیں کیس کے میرٹ کو دیکھنا ہے اگر کیس کے میرٹ میں واقعاً گنجاج بنتی تھی سزا کی تو سوف فیصد سزا دینی چاہیے اگر کیس کے میرٹ میں سزا نہیں بنتی تو صرف اس ویے سے کہ پبلک ان کو تختہ دار سے لٹکنا دیکھنا چاہتی وہ کوئی بنیاد نہیں بن سکتی ایک کوٹ نے دیا اگلے کوٹ میں وہ جا سکتے ہیں لیکن جو محول بنا ہو میرا نہیں خیال کہ ان کی فیملی جو ہے اس کیس کو پرسوک کرے گی یہ ایک اور بڑا سانیہ ہے اس سانے سے بڑا سانیہ ہے کہ فیملیز جو ہیں جن کے لوگ چلے جاتے ہیں وہ پرسوک کرتے نہیں ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیس نہیں لٹتا ہے ریاست کے بڑے ادارین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے سانے سائیوال کو صرف اس فیملی کے حوالے سے نہیں دیکھنا ہم نے اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ ہم نے انصاف کے نظام اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی ایمیج اور پرسپشن کو کس بری طریقے سے تباہ کیا ہے کہ آج جو عدالتی فیصلے ہیں لوگ ان کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں میرا نام عرفات ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائم مینسٹر نے کشمیر پانچ اگست کے بعد کشمیر کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ میں دنیا بڑھ میں جاؤں گا اور کشمیر کا مسئلہ اٹھاؤں گا لیکن آج کال پرائم مینسٹر کشمیر کے بجائے سعودی عرب اور ایران کا مسئلہ حل کرنے پہ لگے ہوئے اور کشمیر بھول چکے ہیں اب آپ بھی یہ رحمائن کروا کروا کے تھک گئے ہیں اور ہمیں بھی تھکن شروع ہو گئی ہے دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کے اپنے الفاظ اس برے طریقے سے اس کے گلے میں پڑے ہیں جس طریقے سے عمران خان کے گلے میں پڑے ہیں اور ہر جگہ کی اوپر ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گلے میں پڑی ہے کشمیر کا آپ نے بالکل ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا جب پہلا جمعہ نے نے بنایا تھا کہا تھا کہ ہم نے آدھا گھنٹہ روک دینی ہے ٹرافک روکی نہیں روکی پتہ نہیں ہم نے گاڑیاں چلتی بھی دیکھی ہیں کہ کہ میں آپ کو ایک پلان دوں گا آپ کو تکھالیا تکریح یاد کریں میں آپ کو پلان دوں گا اور اس پلان کے مطابق ہم نے چلنا ہوگا تو کشمیر کا جو کاف ہے وہ کرتار پرا کے کاف میں آپ نے تبدیل کر دیا آپ اگر آپ سعودی عرب ایران کی میڈییشن کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر سعودی عرب کے فارم منسٹر نے کہہ دیا کون سی میڈییشن ہم نے کسی کو کوئی میڈیشن کنی کا بھائی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بھی دستوں گرے بائیں اور ہمارے ہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑی میڈیشن کر دی ہے یعنی سفارتکاری میں اور جھوٹی پتنگیں اڑانے میں بڑا فرق ہوتا لیکن ہم نے فرق بھی وہ ختم کر دیا کشمیر کے اوپر واپس آئے کشمیر کے بارے میں ان کا کدھر ہے پلان جو انہوں نے احتجاج کا پلان دیا تھا اگر آپ کشمیری ہیں اور آپ اس وقت ہندوستان کا ظلمہ ستم سہ رہے ہیں تو کرتار پرا کی رہداری کو آپ کیسے دیکھ رہے دنیا بھر کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر آپ سینکشنز لگائیں اور ان کی شہریوں کے لیے آپ رہداریاں کھول رہے ہیں یعنی آپ رہداری نہیں بند کر رہے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا نانتفہ بند کرتے ہیں یہ کس قسم کا تضاد ہے تو میرے خیال میں اب وقت آگیا ہے کافی پہلے کا ایسے آیا ہوا ہے لیکن اب دوبارہ دور آ دیتے ہیں وقت آگیا ہے کہ عمران خان صاحب کو میوٹ کی اوپر سونا جائے جب بھی بولیں میوٹ کر دیا کریں تاکہ پتے نہیں چلے کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ جب کہتے ہیں اگلے دن وہ اس کو کرتے تو ہیں تو کشمیر is just the latest case in point کہ آپ کشمیر کو چھوڑ کے دنیا بھر کے اندر جا رہے ہیں اور تو کشمیر کی بات ہی نہیں ہوتی باکستان کہاں پہ فرنٹ پیج اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں چلیں میری بات پیجی کین نہ کریں فرنٹ پیجز اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں دس اخباروں کے آپ کو لگ پتا جائے گا کشمیر کی کبریج کس قسم کی ہو رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ جیسے کردوں کو ابھی چھوڑ کے سڑنلی چلا گیا سیریا سے ویسے امریکہ افغانستان کو سڑ کے چڑنلی ادھر سے چلا جاتا ہے اور لڑی انہوں نے ان کے دو ہزار فوجیں کمی کر دی ہے تو اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اگلے دو سے پاچ سال میں تینکیو شکریہ آپ کا جی یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے جو امریکن پریزڈنسی ہے ڈاللڈ ٹرمپ کی اس نے امریکہ کی جو جس کو وہ کہتا ہے یوزلس وارس اور کاؤنٹر پرڈکٹیو وارس یا ایکسپنسیو وارس رول بیک کرنا شروع کر دیا اراک سے نکل گیا سیریا سے نکل گیا اب آپ نے دیکھا افغانستان سے اس نے رول بیک کرنا شروع کیا ہوا ہے اور میرا ہمیشہ سے ہی ماننا ہے کہ وہ انتظار نہیں کرے گا افغانستان کے اندر پیس ڈیل کا جب اگر اس نے نکل نہ ہوگا تو ویسے نکل جائے گا جس طریقے اس نے کردوں کو چھوڑ دیا اور کرد جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اب کس طرف وہ جائے وہ تو امریکہ کے ساتھ مل کر ان کے اسلحے کے ساتھ پر ریلائے کرتے ہوئے وہ تو اسلامیک سٹیٹ کے خلاف انتنی بڑی جنگ لڑی اور علاقے اپنے پاس رکھے اور یکدم وان فائن مارنگ فرمیشہ سے پر رکھے اور اور چھوڑ دیا ہے اور جو یہ ساتھ افغانستان کے اندر اگر اور اکی آس ہوگا یاد رکھے یہ ماملا سر پاکستان کا نہیں کیونکہ ہم ماری بارڈر کی آفغانستان کے ساتھ اور پوری اسٹری ہے آوز جاوت کی تو اوہہہ ہمارا بہارہ اک واسہ ہمارا اک واسہ ہمارا اک واسہ ہمارا اندر سٹیبیلٹی انشور کریں وہ صرف علاقائی امن کے لیے نہیں بلکہ ہم نے اپنے بارٹلز کو سیکیور کرنا ہے so that's point number one کسی طور بھی پاکستان کے لیے درست نہیں ہوگا رہو گر افغانستان کے اندر کیاوس پھیلتا ہے ریجن کے لیے درست نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھے گا کیاوس جو ہے وہ صرف ایک ڈائریکشن میں نہیں جاتا کیاوس جو ہے پھر نورت کی سائیڈ پہ گھومے گا وہ ریشیا کی سائیڈ پہ جائے گا وہ چین کی سائیڈ کی اوپر جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں موبیلٹی کتنی زیادہ ہے کیاوس کی وہ میڈلی سے شروع ہوتا ہے اور افرکا کے اندر چلا جاتا ہے افرکا سے نکلتا ہے باکو بھرم کی ایڈیالوجی کی صورت میں کسی اور دکھے جا کر بیٹھ جاتا ہے وہ سیٹیلیشیا میں چل جاتا ہے وانستان میں آجاتا ہے کوئی حصہ بھی ساوت ایشیا کا محفوظ نہیں رہے گا تمام ممالک کو ایکولی ورئیڈ ہونا چاہیے بات یہ ایسا ہے اگری ویڈیو پاکستان کے حق میں کسی طور پر نہیں ہے کہ افرکا کے اندر کیاوس یا انسٹیویلٹی ہو